حسین ایسلام حشف صدر الحسین و دہور امام زمانہ اللہم سلی اللہ محمد و عالم محمد بلند صلوات بھائی ویڈیو آلیا سائری تک کامرہ لیا ادا بے مجلس خلافے سانو عوامنو ویکھنون دا ہے عوام سانو ویکھنون دا اسا نتوانو اببہ ویکھنیا ہے نتوانو ویکھینیا ہے عبادت چرکاوٹ بندی تھوڑے جی ان یہ صرف چار قدمیں چالو تکلیف دے کوئی مدد کر دیویا ہے نار میں انتظار کر لیا مطمئن ہو کے بسم اللہ سائری تکر لو تیرے پچھو توڑ دیں بندے باندھیں نہیں پہ ذکر دے سیٹنگ دے خلافے انہیں ہووے ضروری ہے اتصال حجر سائری تے ہو اچھی سلوات آلی رسول میں نے مومن ٹیلی فون کی تا مجلس دی پارو سرکار میرے پول تا سفارش ہی کھا ہی نہیں میں کئی نو آن گھانجے رہتا ہے انہوں آنکھے تھے تو میری مجلس پڑے میں کہے جی مومن دی سورت نے اس توڑی سفارش تا کھا ہی نہیں دنیا جی وہی تفصے بدے ہیں بڑی شانیں ہر مومن دی ہر ماتمی دی خون جیڑی زکرloo خنجر زنجیر مریندھن یہ نور دی شکلش ملسی بدے کریں خرچیاں دے میں آرین ضرور سمجھ نہیں خرچیاں دے میں آ رہے ہیں ایک بندہ آدھا لے دے نا دے تانگ کی تو دے دار پہلی دے ماف کر حسین دے اکبر دے نا دے کول نو سید دوے نو اکسی دے میں خدا دی قسم میں بندے اللہ تے وہیں تے کھلو رہے ہیں اللہ تُو ہیٹھا دان دے ہی نہیں پہ اللہ سونا سونا ہوں منصفتے زاد نہیں اللہ مخلوقی ہو جی بنایے جینا دی مثال کوئی نہیں مخلوقی ایسی بنائیے جینا دی مثال ہی نہیں لگا مینہ بندے آدھا اللہ پاک مینہ اللہ تُو تا تحیر دکھا لگے محدود مزاجے بندہ جی شاید آلم ہی نہیں حسین سارے ہی آلم ہیں جی لے ممبر دے آئے آلم ہیں میں دے غریب بھردہ نہیں نہیں تھے دو چار مربیاں جگدار سمنائیاں جتھے لکھوائیاں درسز علماء و زاکرین کربلا دے شہدام بیادی ساری لیبریری رکھا اے خواب ان میرے جی راوے ایتھے پڑھتے آوے مہر لوا تے ونی جیتھے ونیوں کے انہوں جواب ہی دے سکے میں پڑھ کے آیاں یا ہی نہیں آیاں یہ سادے گانہ بندیاں بنایا ہے یہ بہانہ ہے سادے گانہ اس تو بڑھا کوئی علم نہیں یہ بندہ ولایت علیت ایمان رکھا ہے ایک اوچھی سلوات پڑھو مجلس شروع کرنا میں ایک آخری درجہ دی ولایت دی تشریح کرنا آج چھوٹی چھوٹی ولایت بھائی آپ پہ اتنیاں ولایت نہ دی نہ گال کرنے آئے نہ مرنے آئے آئی تھے بڑے بڑے عالم بیٹھیوں سے رہے میں مینو پس آئی کھلے ہونا بھائی تو واللہ دی ولایت دشعور رکھنا جب ہاں میں نکی جہی ولایت دے بارے بولنا چاہنا نکی جہی جہی جڑی ہر گھارچ ودی ہے اور چھوٹی ولایت دشعور ہوئے تھا ولیت پتہ لگتا ہے اور چھوٹی جہی ولایت ہے مرد آپڑی ہیں بیویاں تھے حاکم ان ولیین مولوی حاکم آدھا ہے ولیت مانا میں ولین ولیین مانا کرنے دی تا ضرورت تا تا پڑے جہی رہی مانا کرنے دیں انہوں کے اپنی ضرورت دیں جہ دنی تسا کھیں شاید مانا کرنے دیں مکھرنے دیں تسا کھو گھوے یہ تو گھو مانا کیوں گی تنے انہوں آگی تے رکھ سو تا تنہوں مانا آوے سی رکھتا بے مانا کرنے دیں مانا نکرون مانا دیں ولین ورہی رہن دیں تنہوں کیا کیا مانا کرنے دیں شکل بگڑے ہیں پیوہ دا مو وکھنا کعبہ وکھنا تا سوابی علی دینات غیرت چھوڑ وی یہ بندے اندروں کھوڑے ہو گئے یا علی تیر آپنا مقدر نہیں ہے بندیاں دا مقدر ہے تینو چھوڑ ونیاں ہر بندے دا مقدر ہی نہیں یہ جتنی اچھا دنہ کار گیا ہے یہ بیٹھی نیران نہیں پتا ہے اجازتے بھائی اجازتے بھائی اجازتے بھائی ساتھ غلام باس نوت کی میرے بات تشریف لائے اجازتے بھائی اجازتے بھائی اجازتے بھائی کی تانی رکھ نہ رکھ علی کان اتنے ہی سے بھائی جو وہ ولی ہے زیادہ نہیں مانگ دے اجازتے بھائی اجازتے بھائی اگر تینو کوئی ولایت دا شاؤں گئے تا کوئی موجزہ بھکا وہ سورت ہٹائی دے تو روکتا سہی نہیں تو وہ تو ولایت نہیں ولایت دینا چھوٹے درجے دی ولایت دی دو ستر آنکھ رہا اے ہر پرنے ہویا بندہ شادی شدہ زال اللہ بیوی اللہ اولاد اللہ او انہ تے ولی ہوں دے ترائے مرلے دا گھارے تاہی بیوی تے ولی ہے بے شاک بے شاک ٹھیکا تھا بے شاک ٹھیکا تھے ولی ہے کوئی نہیں ولی جلے مو دے نہیں اکی کھولتے باہر رہے ہر گالتے پتہیوں نے نمودر حیران بہن عربی غلب بلے نا فارسی ہے جانگتی بولی ہے بہن توالی آنڈی ہے ولاؤں میں گھبرا میں نامتہی میں پڑھتے ہیں آپ کے لئے کیا ہے اس آلی زبان تُسا سنو توان لطفان دے توالی زبان اس سنو سان لطفان دے انداز بنیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ اس دور میں کوئی بات نئی بات نہیں جملہ یہ آ دے اب ولی گھارچ ولی کریندہ کے مہینو توالی ہم ولایتان دا خطرہ پائے گیا ہے آپنی ولایت ترکڑی رکھڑی نے تو میری گال سنو کابو رو اب ولی کیے کریندہ ہے گھارچ آٹا نووے لباس نووے پانی نووے بجنی دب لے پکا خرابے ستری خرابے لباس کوئی نہیں جوتھی کوئی نہیں دودھ کوئی نہیں فیڈر کوئی نہیں چوری کرکے لائے تاہیوہ والی مزوری کرکے لائے کہتی خوش آمد کرکے لائے میند کرکے لائے کہتی جیب کرکے لائے اچھا اگر اس گال دی جنہوں قابل لگ دی پیئے کوئی زاکری کھلا کریں اللہ نہ کرے تیری تھارے کوئی ہور لئی اگر پتہ لگا یہ نوی شرک آدم یہ بھی شرک مرد واسطے یہ مرد دا شرک کے جنہوں لے لکھا اللہ دا نہیں جو گھر ضرورت ہے مرد دے رہے اپنے گار ولایت دک چھوٹا جے تعرف ہو اے تہے خرچہ ولایت نگاہ بانی ہوتے زمین اے خرچہ لی ولایت حقوق کے رکھ دا بی بی نو جاتے نو طلا کے وہ تدل کرے جو تیر بامنا دے پتر نو کے جاتو آکے اے شاک اے شاک اے شاک اے شاک اے شاک یہ دا مطلبی علی کیسا ولی یوسی جنہ داد نہیں دیتی توسا بھائی توسا بھائی بڑے ہی پڑے لکھے ہو اچھا جیڑے نے بولے انا چو حق بندہ گیا اپنے گھار ولی صاحب تے بیوی نو آکے اس گلاس پانی دیتا دے او سا کے ہاتھ بننے ہو یعنی آپ پیلا اون زاکری ٹھیک نی او دکھے ہاتھ بننے ہو پیلا بھائی 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 گھڑ گایا باہر نکلے مگر سناو تا دی ولایت دکی اے ٹھیک سمانی آکے پانی نہیں دین دی یہ موڑی ولی ہے وہ کچھ مو مالے آجے تو ولی نو ولی نبنے تبتہ علی ولی کوئی نہیں تیری ولایت تا دھائی کھلی ہے ترائے مرلے دا ولی آکڑے کھلا بھارود مربعہ لے آئے کلنسائیں ہمیں عربانی کرو سمانی نو طلاق نہ دےو آکڑے کھلا ہے دوں گھرہ دا مالے پہ یہ تا تیرا میار ولایت ہے اس لی ولایت دے بارے کیسے سوچے سے جیدے پتر جنت ہی سردار ہے کہ کیوں گے تو جائنوں آکھیں تلا کے تے آکھیں وہ تیری مملکہ تیچو نکل سکتا ہے علی تینوں آکھیں ناکھیں تیری محبت اور نفرت تیچ علی سزا رکھ چھوڑی محبت رکھنا ہے تیو دی ولایت تیچ تیرا حصہ ہے اس دی ولایت دنا حسنینے اُنہ دی جاگیر دنا جنت نفرت اتنی کر جتنی چاہ سکے اوقات چراؤ تو بندہ ہے تا بندہ ہی رہو بڑا مشکلے دو ولین سمجھانے لگ گئے اگر ہونے تو سالے سامنے میں بناتے بڑے بڑے عالم میں بڑھے بڑھتے بیٹھے ہوندے اگر کچھ لوگ شیعہ پاگل نجڑی آتے ہیں سالینوں نہیں جانتے تھے مننے اسی بھئی مننے مگر پہلے جاننے کیا تھے نہیں اسی مننے مگر پہلے جاننے اگر بہت سوال کوئی نہیں کریں دے سارے ہونے مجھ دی چپ کر کے مہیاں کی میں نا وا وا اٹھوں اٹھیں کہ میرا بھائی ناصر میری تائید نکرے تو میری نفی کیتی ونجی انہوں آکسن وا وا یہ دہ حال ہی تو نئے رہ گئے خوف خدا کر اپنے مقام تحفظ نویک اللہ تینوہ دے تو امام نال اٹھی منہ تو مولوی نال اٹھی نا قرآن دے رسول اللہ دے میں دو جیسے چھوڑی وینہ ایک قرآن دو ایک قرآن ورگی کیوں نہاں چاہیے دے ہو لڑائی گتا ہو ہو ایک قرآن ایک قرآن ورگی قرآن تو قرآن ورگی شاید کیوں میں انہیں تھے بھائی ناصر تو میں دو بندے ہیں جو اتھے خدا آسانو چھوڑے ہیں اس مخلوق کا تو اللہ تاہے مدینے فیصل آباز لے وینی بھائی ناصر دن بھائی روڈ چلیے میں نے کوئی کار کھلا رہتے لوٹنا لے کیوں میں بنی میں نے بھائی ایر بنی بھائی جہاز ڈھائے پویز مڑکے بن سی یعنی اصد دو بندے ہیں درمیان بھی تضاد بن گیا مگر اللہ نے ایسی ہیں دو چیزہ نہیں چھوڑی ہیں یعنی یہ ہک دود خلاف ہک لمحے کاریوں میں وقت اللہ نے کیا قانون رکھیا ہے دو چیزہ ہی ہو جائیں یا چھوڑی ہیں سوں ہک بلیندی نہیں دو بلیندی ہے جہری نائی بلیندی امت شاہی ودی ہے جہری نائی بلیندی آئی وہنو ان چھوڑے ہیں جو نووجے آپ نے بنا لیا تو یہ تھے نائی رکھنا وہ کم از کم زمین تے قوت ہوئے تو بندہ کم از کم عالمِ قرآن تے ہوئے کوئی نہ مشکل مشکل ہے تو سا قرآن کٹھا کرا لے شام اجبہا تے حافظ کٹھے کی تے دو چار ہزار حافظ کٹھے ورن تے قرآن بنے ایتوالے کولو مدینے سید کوئی نہ انران دے جڑے حافظو بنے حالی تو پچھلے نا حسن عمیر توں امام حسین توں یہ دا مطلب ہے تیری سعیدہ نال پہی ردی نہیں بندی آپ پنی حافظہ نال نیسو بنے دی آپ حافظو کے حزت لوگ ہیں کشا پڑھا جڑی سنن دے ہو او دس سو کے پڑھ ہی وجہ تُو سب بھولین دے ہو مہین تا چکی دے بہو گھاٹوا تھا منا ریکھو انجی تونو والم دو چپ کر کے سنن دا تا مہین دس سو میں او کھاتا نو ہوا بھائی سانو ڈاؤوٹ سب بھی کر کوئی نہیں کوئی گال نہیں سعیدہ نا دے ہی نہیں سب بھی کر تمجھو او پیچھلے آدھنے پہ بھائیو نو چیک تا کرو نو چیک کر او سب بھی کر نہیں پہ بولین دے میری گھر سنو ادھنے لیندی واد ہوئی دی آواز انہاں دا پتہ کار اجھا بھائی چلو ایمانو ایمانی انہاں جو آپ اشارہ کیتا ہے میں کیے کر سکنا اصل اج سب بھی کر انہوں ہونا چاہی دو تو کلو جی رکنو سورے چوے لوہار کلو جو دوال میں لیندی وائی سو تو واکسی تا ایمانو بھوک کی بم دی جانگ دے بندیاں سانو پیڑا اٹھی دیا درکھان پیش نماز سید پیچو کھلا پڑ دا کئی نو فہر مارا پڑھنا لینو پڑھنا لینو پڑھنا لینو پڑھنا لینو پڑھنا لینو بیڑے پہ میں نوڑ جواب نا دے کیا ہو جائیں دے میں کہا جدہ کافر ڈھیر پڑھ بنجے نا وہ ہدایت پا سکتا ہے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے سمندہ والے رہ گئی پچھلے اداد نے دی تی میں فیل ہو گیا کوشش کرے آئے گا نہ سڑے آئے میں خدا دی کسنے دنیا آلم دے کئے مولف کئے مکرر خطیب نواق کئے کتابی چو گول دے بے بھائی کعبہ او گھارے جسے ہر قوم دہ اک بوت ہائی ہر قوم دہ اک بوت ہائی جنو خدا ذرے نیان کوئی حاشمیہ دہ اک بگاؤ بس اتنے ہی پڑن نائی فضائل ہی صاحب دی چار سطر آخ لمہ ہے اجازت آخاں پہ گرمی سر دی محسوس نہ کرو بڑا مانگ گئی ہو گیا اوکھوئی ہو گیا نام حسین تون مل پوین ٹائم سنجیدگی نال ایمان نال محبت نال سنیا کرو وفا شوار لوگو دین نال وفا کرنالی دہ دین استعمال کرو وفا اے نہیں جو دین چو میں کمامان آیا کھنا اکیڑی وفا ہے وفا تے جو دین کانوی چو خرچ کر کے ون دین دے استعمال چو ہر بندے دین چو کھٹے ہیں بندیاں علیدہ امامہ آپ نے سرت رکھ کے آپ عزت دار ہو گئے ہیں جو انہوں بھول گئے ہیں اگر ہو رہی کر لیں انہیں میرے اندر پیڑ نہ گئے ونہیں میں نے ارمان رہا تھی گالما صاحب دی بھائی ناصر عباس قان یہ خاص پیغام ہے اما ہم سر تے رکھ گے جتو آیا ہے بھول گئے ہیں تو کیسے بجھنے ہیں باہر مجھرہ برکیانو بدا روندے سمندوانے اللہ دا اپنا میراج اکلا برکیانو نہیں روندہ یہ دستار رسالت دی جانگے ہاتھ پنجھن چھوڑن دی نہیں بندیاں تیروں آپ پس اچھ مسروف کر دیتے ہیں دستار رسالت دی جانگے جتنے تاہی نوکرانتے ہم دی رہیے عزتدار ہو گئے جدن جدن سعیداندے سیرتے آئیے بے جورم مرین دے رہے کے لاشاؤں کائیتے ہیں دستار رسالت لمندہ ہونتا تو مالے پہ ہو گئے تجیلے مظلوم انواجیہ دے بے جنشاللہ دستار رہا ہے آجی جنت تل بگیا دادی دی قبرت روکیا دا ہے دادی آمن تا دے پہلو پچھ ساں تہلو ماریاں کائے کائے آجی دی قبرت روکیا دیے مہدی میرے تا دشمن یہ نمین میریاں دھییاں تا دشمن کیڑے کیڑے ملک تو گلے ساں پھوڑی رو عزت نال رننا کر یہ مقدر ہے تیرا غم حسین ہر بد دیتا مقدر ہی نہیں تو تا خدا دی قسم ہے تا بدور گوائی جیسا ہندو سب ہی لے لے دیاں تا مسلمان کوئی لگیا نہ کیا تو ہندو تا کیوں لائکھنے ہوا کیا تو روک سکنا ہے کیوں جو دون ساڑا مہمان مارے تو روک سکنا ہے تو ہوں روک سکنا ہے بڑی پرانی روایت آگئی آکھی بن جائے کہ ہندو محرم کرویں دائی محرم پڑھویں دیاں ہندو انہوں پتہ لگا مسلمان ہو گیا انہوں نے راتی آنے کے بان چھوڑے وہ دی وراثت لٹیں دے واغ گئے نکاشہ ہو سی نکل محرم شروع کرے سی پوری رات پہ رہ دیاں بڑی آنے چھوڑایا رسیاں کڑیاں دروازے ہی پٹ کے لے گئے مرد روندہ ہے بی بیہ جی کیوں روندہ گریب ہو گئے آج رات چان چڑھ دا ہے محرم دا شیعہ میرے گھرہ اسے نیازوں کیتھو دے ساں شربت پانی کیتھو دے ساں بی بیہ جی جو ہو جائے گریب نہیں نو سال دفوت رہی ویچا جوڑے پیسے ملنے سعود علیہ کے محرم قرال ہے دان دیاں تبات بیوی مرد رال کے محنت چکرسائیں تو آجر تو پتر واپس لے لیشن حیران ہو گیا دے شیعہ پھوڑی پات حسین دا صدقہ پتر مگدن تو جلی ہو گئی تو پتر دے تو پھوڑی پہنی اسے کے سادے تو نجفر کے اوہ حسین دے نانے دے لگ دے حسین دے لگنے آئے انت جنت لبنی ہے حسین دے کلی بطول راضی بدے کرنے حسین سنے آئے جیڑا رووے اس کے روابے بطول راضی ہے آجر ٹھیک ہے تو راضی ہے بطنو کپڑے پواہتے میں لائے بینے جوڑا پواہ کے کگیاں دے کے لائے تے آگیا بزار دے چوکے جبہا ہے صوبہ دے آیا صدیقے رو گئی جلے لمن کوئی نہیں آیا اگلنا تھی ہیں دے سننن دی پتر بھی چندی پہ یہ ماہ حسین دے پھوڑا میں اسے علاقے جگہ محرم پڑے جتے ہیک بانی آن نے میری گڑی روکی ہے یہ تو نہیں لائے سکتے بارو لگو اور خدا دی کسہ منا دے موت میں آکھا ہے ارمانے توالی تھارتے بیبیاں کھلیوں دیا ہیک دون واکھے نہ لگھنے دے حسین دا ذاکر پہ ہوئی قربانی جتنی کوئی دے بھی جی میں مستور دے دنی یہ قربانی خدا آدھی قسم شام پہ یوندی ہوئے تو پتر باہر نکلے اکسی باہر نے نکلے نا انہی رہوندہ پہ کی دے بھی نا اما مجلس دے بھی نا مجلس دے اکسی وقت کلا نوان چھوٹا بھی رائی رلائی ہوئے پوچھیا ہیک ناو نکلن دے دی یہ دو گھلے نیا دی یہ مگیا جو اچھوں آئی دیگر ہوئی تیک نکاپوس جوانایا گھوڑے تے پچھنا بردہ بھی جو نہیں تبجھو تبجھو بس چھوڑے اندھا پہ خدا آدھی قسم اگر تیرے کوکہ مارے ہمینو بخت لگ دائے تا نہ مار ایک ہانچ تا انہوں دے چاہ جنی شام دی ملکہ آئی ودی مطبطول جنت اور بقیت چھوڑ کے آئی ودی تیرے کو لہا ہانچ لمنائی ودی اور خدا آدھی قسم اتنو اپنی ہانچ دی کیمت دا پتا کوئی نی پوتر دے زخمت اللہ تے پچھ لیا سنا رات رک گئی بس جلدی پہ گزردامو متان چھوڑا چھوڑا جمالو بچوں چرستہ دے بیٹھا ہے پوتر بیٹھا ہے میں نے پتا ہے میرا پوتر تیرے دین تے نہیں لگ سکلا ادھا وادہ کرے نا جنت لمنگسا میں نے پوتر ویچنت دے اٹھانک نکاب پوچھا دے بندہ خدا بردہ ویچنائی ہاں ویچنہ کیمت ادھا اتنی دے دے میرے دا دیارے گزر ونی نکاب پوچھ سمجھیں دا پھے دا دے سبر چکر دا دیں گزر ویسے پوتری بچ ویسی زمین دروے کیا دے ہندو ہاں کن نال مول آکے دے بیٹا مالک لے دھوکھا نہیں دے ملو بابا کیوں ادھا حسین او مال پسند نہیں کریں دے جیسے دھوکھا آوے سونا بھی کہا ہے نام حسین تے لگا ہے گھوڑے سوار گھوڑے واگنا چاہیے ٹور گئے سعودے لیندہ گار آگئے یہ بچہ دے دوران سفر گھوڑے سوار اچانک گھوڑے دیا واگنا چھکیاں تے آتا ہائے زخمی میں آکا کون زخمی آتا بطول زخمی آکا کی ہویا ہے تیری ماں ریڑے چبھائے کیا کیا حسین تکیڑا غریب ہیں تیرے ماتمی کھٹھ رہے پر اسے لئے دی بطول پاسے تو ہاتھ چاہ کے پہ دی رون دی گھوڑے سوار گھوڑا واپس موڑے ویڑے چھ مرد بیوی نو کھلا دا ویڑے چھین بیٹھی رون دی یہ پوتر ایڈا پیار آئی تا نائی بیچنا آدھ یہ پوتر نو نہیں رون دی حسین دی قسمت نو پی رون نیا اگے چوکھے ماتمی آن رتو کا ایک کھٹ گیا جیڑا پانی پچھدائی کھانے پچھدائی پتہ رون دی اس گھال نو کھئی نو بیچے ہی او پتہ ماتم کرنا دی سی یہ کوئی نہ ایک گھل مرد دل تی لگ گئی ہے یہ تھوڑی دیر بعد بہت دستا کوئی ہے مائی عورت کنڈا لہاتے ویڑے پوتر آیا کھل مرد مادی باہر نکل پوتر آگی ہونے تاجر آتے بکایا مگسی تو وہ تو مجلس کرا لئی ماتم کرا لئی ہونے تاجر آتے بکایا مگسی کچھ دے سے مرد مو تو ماتم کیتا ہے پوتر آ دے بابا ماتم نہ کر اما تو ویڑے چبھائے کہ حسین تیرے ماتمی پہ کھٹ دے اما میں اس جوان گھوڑے تے کونکہ مار کے رون دا لیٹھا اما میں نے واپس لے بابا دن ویٹی ہے یا انہوں جاننا ہے اذا نہیں جاننا دا اذا بابا مینو لہات بوئتے آگیا جلے پہ رووینا انہوں واقع رو نہیں گھوڑے سوار پہ آدھائیا جائیں دا گھر علم لائے ہینا او پہ آدھائی ایسا نہیں جاندے جنہوں ایسا جنہوں ایساں نو رو گئے نا وہ اپنے پترانو رو گئے نا راجرنی آنسنی نانکی نگری بس بہی تھے چار ویڑ زیادہ لمبا پڑ گیا پہلا جنہوں ایساں لکیا بطول دا مسلمان آدھائی جنالا کیوں لکیا ہے کالکہ دی کربلہوں میں آ بطول دیاں 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 منتاں ریکھیں آ غیر دفن پہ یوں دیاں آئین مدینہ لے بے کپن آئین لگ دائیں جب تول نماریاں جمعیات لکا گئی ہیں متان دفان تو بعد مینو لوگ وات مارن مسلمان تو ایڑا پکا دیرداریں تو کلمہ پنان تو بعد مہینو تیر مارن کنی آیا بیٹھے ہیں میں تو چار وین در گلاب در گیا ترائے سوا دا مزدور دین و کپن دین دا زمان دا امیر خون رو کے کھلا دوے مافی دینے مائے کپن کی میں دینوا مائے شام دا قیدیوں دعا کی تکار جائیں دے دھیتے کپن نووے ہو گریب آن دا مائے نہ ہو گریب آن دا جائیں دھینیاں دے جنادے لکاونے پمین بیلہ گریب لی آئی جلا دھلی رات بطول دے جنادہ چاکے گلیاں چو چوپا دے ساوچا نئی لمن تیری مرض ہی دکھا لے بھائی تیری مرض ہی دکھا لے تو امیر ہے نا دنیا میں دوکھ کٹھے کار کوئی دکھ رکھا جیرا سیدان ساری رات کپنا کھٹیں دوکھیں دوکھیں آئے مینو ہکو ارمان جدہ لوگا مینو ماریا ہے مینو دروازہ سٹیانے مطرہ ہے حق نہ ماریا نا تسا مینو چھڑایا کیوں نہیں علی ماتب کار کیا دن جدہ تو مریدی رہی ہے میرے گلت رسی آئی ہے مری وردی آواز میں گلیاں جو سجداریاں دریاں پاپا چھڑا میز پاپنیاں لگ گئی ہے ہکو ارمان کرا جہور ہکو ارمان بات مر نہیں ہے مقصد مسائے بنا لے دنیا دا پہلا دنایا بطور دا میں جتھے بطول پڑا میں مردانوں ہاتھ بیوڑ کیا نا جدہ بیوی نو مار نوویوں سے لے نمارے جدہ دیاں پایاں ویدیاں رو را کیا دیا ای مینو دیاں مریدہ رتھا ہے مینو لگ لگ پودر ویدرہ ہے جی 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 انتہار گر لی دا مینو لگ راہ رب دوستے ہی جی 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 بتول دا جنادہ اٹھے جیاں مہینہ برک دوستے دیاں ہاتھ جوڑ کے مردانو اکیا کر جازت دیو دہ جنادہ تبینیان جایزا برا کوئی نائی اوہ یا آپ مو دھدے کے آنکھیں تمہاں منایاں تیرا پہکا کوئی نائی اوہ پہکے شائرہ چمیت لکا منا لی تھک گئے ہیں دنیا دیا مستورانچ پہلی مستور بطول ہے بی بی آدیا یا علی جل میرا جنازہ کبھر چلہا میں میں کوئی پسرانچ پہ پڑھنا بی بی آدیا یا علی تلقین آپ پڑھیں خیرے بطول بی بی آدیا میرے موجھے رام نال حلابے میرے جوڑ دھت گئے ہیں اوہ میں حرکت رئی کار سکتی ملی اے 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 ملی